بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہماری اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدی دوستو پاکستان کے مایاناز بیٹسمن نے سیچن ٹنڈولکر سے ایک بہت بڑا عزاز ایک بہت بڑا ریکارڈ چھین لیا سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں انتہائی امدہ کرگردگی دکھاتے ہوئے بابا رازم نے کافی اچھی بیٹنگ کی چوکو کی برسات کر دی سری لنکر بولرز کو پاگل کر دیا دوستو ساتھ میں ہی سیچن ٹنڈولکرز کا تاریخی ریکارڈ بھی توڑ دیا وہ کون سا ریکارڈ تھا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے مگر اپنی ویڈیو کی باقائدہ آغاز سے پہلے آپ سب سے سرکے ہی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہرانے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس وقت پر مل سکے دوستو دوسرا ٹیسٹ کا آغاز ہوا کراچی نیشنل سٹیڈیم میں آزہر علی اور شلنگن کپتان کے درمیان ٹوس ہوا جس میں پاکستان نے ٹوس جیت کر سب سے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اپننگ کرنے آئے شان مقصود اور عابد علی شان مقصود جو کہ کافی عرصے کے بعد انہیں منسلسل چانسز دیے جا رہے ہیں لیکن وہ کچھ اچھا فرقام نہیں کر رہے ہیں انہوں نے صرف اور صرف پانچ رنز بنائے جبکہ عابد علی نے چھتیس رنز بنائے اس کے بعد آئے جناب آزہر علی صاحب جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ امیدی اس بیٹسمن سے ہے کیونکہ یہ ٹیم کے کپتان بھی ہے اور مسلسل میچوں میں خراب کرتگی دکھا رہے ہیں اور جب ان کی باتیں سنتے ہو آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب آئے تو زیرو رنز پر ڈیر ہو گئے اس کے بعد بابا رازم آئے اور ٹیم کو سنبال دی دوستو بابا رازم نے انتہائی زبردست پر ٹیم کرتے ہوئے ساٹھ رنز سکور کیے پھر امپائر کا غلط فیصلہ آیا اور بابا رازم کو فویلین کا راستہ دیکھنا پڑا اس کے بعد جب دیکھا گیا بڑی سکرین پر ترڈ اور فون آن فائن نے انیلائز کیا پیس لے تو وہ فیصلہ ہی غلط چونکہ اب بابا رازم کو آٹ دیا جا چکا تھا تو کچھ نہ ہر سکتا لہٰذا بابا رازم نے اس میچ میں کئی زبردست ریکارڈ اپنے نام کیے جس میں سچین ٹنڈولکر کا سالوں پرانا تاریخی ریکارڈ جس میں سچین ٹنڈولکر نے تین ہزار رنز مسلسل کم ٹیسٹ میں چومے بنائے تھے اور بابا رازم نے اس ریکارڈ کو بھی تحس نحس کر کے رکھ دیا اور تین ہزار رنز ٹیسٹ ریکارڈ میں بنا دیئے کم میں چومے تو دوستو بابا رازم کی اس زبردست باری کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کرئے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرئے تاکہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک ورک پر مل سکیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ